نمشکار دوستو کیا ہومیپیتھک میڈیسنز کے سائیڈ فیکٹس ہوتے ہیں یا نہیں یعنی جب بھی ہومیپیتھک میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں ان کو کھاتے ہیں تو کیا اس کے دوسپرباب یعنی کہ اس کے نقصان دیکھے جاتے ہیں سرگر کے اوپر یا نہیں یہ کوئشن آپ کی طرف سے بہت بار پوچھا جاتا ہے تو اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے دوستو ایک لائن میں کہوں تو ہومیپیتھک میڈیسنز کے سائیڈ فیکٹس نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ اس کا دوس پرواب دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں پرنتو ہومیپیتھک دواؤں کی اگرابیشن دیکھی جاتی ہے اب یہ اگرابیشن کیا ہے اور یہ کن کیسز میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ ہم جانتے ہیں تو پہلے ہم جان لیتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس اور اگرابیشن ہے کیا ان میں کیا ڈیفرنس ہے دوستو سائیڈ ایفیکٹس کا مطلب آپ سب جانتے ہیں جب کوئی ہم دوائی لیتے ہیں اور وہاں کامنا کرتے ہیں اگرابیشن کا مطلب ہے سردرد کے لیے میں بیل ایفیکٹس لینے سے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے یعنی جس سمسے کے لیے رہے وہ سمسے بڑھ جانا اس کو ہم کہتے ہیں اگرابیشن تو اس کا مطلب آپ جان چکے ہوں گے اب بات کرتے ہیں کہ ہومیپیتھ میں سائیڈ فیکٹس تو نہیں ہوتے پر اگرابیشن کس ترائم دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو اس کا بلکل کلیر ایک اس میں فنڈا ہے جب ہم ہومیپیتھک میڈسنس لیتے ہیں تو وہ سیمٹمز کے بیس کے اوپر لیتے ہیں جو لکشن پرسن کی اندر ہیں وہی لکشن میڈیسنس کے اندر ہیں تو ان کو ہم میڈیسنس دیتے ہیں وہ cover ہو جاتی ہے پرنتو جو پرسن کے اندر لکشن ہے اور ہم جو میڈیسنس کی لکشن match نہیں کر رہے ہیں یا پھر اس کے اپوزٹ ہے یعنی کہ جو لکشن ہے اس کے اپوزٹ میڈیسنس جا رہی ہے اگر وہ آپ دے رہے ہیں تو وہ ان سیمٹم کو trigger کر دے گی یعنی کہ درتی بڑھ جائے گی اگر سمٹم میچ نہ کرتے ہیں اس میڈیسن سے تب جا کے اگرابیشن دیکھنے کو ملتی ہے یا پھر آپ نے کوئی دو میڈیسنس دے دی جو کہ ایک دوسرے کی انٹیڈوٹ یا انیمیکل انٹیڈوٹ میں تو نہیں دیکھا جاتا ہے سکنکہ وہ ایک دوسرے کے اثر کو کار دیتی ہے پر تو اگر انیمیکل میڈیسنس آ جاتی ہیں تب بھی شریر میں بھوجت اگرابیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آئی ہوپ آپ جان چکیں گے اگرابیشن کیا ہے اور کس دوران دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ بہت ہی کم کیسز میں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں تر سکن کیسز میں جیسے خجلی ہوگی یا کوئی ادر کیسز ہوگی سکن سرلیٹر ان میں جہاں تر دیکھنے کو ملتی ہے اور جو ادر کیسز ہے تو بہت کم کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں پرنتو ہاں کہ اگر آپ چھوٹی پکھار یا کوئی ادر سمجھتی پر چھوٹی اگر اس میں بھی آپ ایسے آنکھ بند کر کے میٹھی گولی سمجھ کے لے رہے ہیں تو ایسا ایٹ فیکس تو نہیں ہوگا پر ایگرابیشن جرور ہوگا یا پھر آپ ایسے میٹھی گولی سمجھ کے ایسے کھائے جا رہے ہیں ٹھیک ہونے کے بابزود بھی جو میڈیسنز کے لکشن ہے وہ آپ کے سرلیر میں آز آئیں گے یعنی کہ وہ ایگرابیٹ کر دی گے آپ کی بوڈی کو آٹی فیشل سمٹم آپ کی بوڈی میں آز آئیں گے جو کی نیچرل سمٹم رہتے ہیں جو آتے ہیں خود آٹومیٹک ان سے بھی جد دکت کریٹ کرتے ہیں آٹی فیشل تو ان سے سو کا دیان رکھیں میٹھی گولی سمجھ کے کبھی بھی میٹھی میٹھی گولیاں نہ کھائیے کیونکہ اگر ان کا ایگرابیشن بھی یہ کرتی ہیں تو آپ کو کلیر ہو چکا سائیڈ پیکس نہیں ہیں پرانتو ایگرابیشن دیکھنے کو مل سکتے ایدھر سمٹم نہ ملے اور ایسے بکھاتے رہیں تب بھی میڈیسین کے سمٹم آپ کے سریر میں آ سکتے ہیں تو کیر فول رہیے کبھی بھی ایسے میڈیسین نہ لیں اور ڈاکٹر کے انڈر لیں کیونکہ جو میٹھی سیز ہوتے باہر سے میٹھی لگتے ہیں جب وہ اپنا اثر دکھاتے تو وہ اتنا ہی اُلٹا بھی ہوتا ہے آئی ہوپ آپ کے جو بھی کوششن تھے ہمپیتک سائیڈ فیکٹس ریلیٹر میڈیسین سر لیٹر وہ آپ کے کلیر ہو چکتے ہوں گے اگر فیر بھی آپ کا کوئی کوششن رہتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پور سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو اچھا لگا ہو تو لائک سیئر جلوٹ کریے گا اور چینل پہ پہلے بارا رکھیں تو چینکو کر دیجئے گا سبسکرائب ساتھ میں آپ کو دکھائے دے گی بلکی آئیکن تو اس کو بھی کر دیں پریس جس سے کہ آپ ہماری اس یوٹیو فیملی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو چلی دوستوں ملتے ہیں جیل نیو بڑیو کے ساتھ جائے ہن جائے بھارت بندے مہترم